با انوان ما با قلم محمد علی مللہ خان وقع ہر زندگی کا تمام احش و آرام ہونے کے باوجود ایک عجیب سی کمی ایک عجیب سا خالقا جس کے احساس سے ایک عجیب سی کے احساس جس کو سہا نہ جائے گا آج بھی یاد ہے مجھے وہ رات جب میں دیر رات گھر پہنچا تو میری ماں نے بڑی ہستت و بڑی لگاں سے مجھے دیکھا اور پھر معصومیت سے مسکرا کر بولی بیٹا کھانا کھاؤ گی میں کھانا کھاتا رہا اور وہ مسکرا کر رہی پھر وہ میرے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر کر اپنے کبرے میں چلی تھی اور میں اپنے بستر پہ جا کر نیم کے آغوش میں گم ہو گیا صبح ہو چکی پر نیم نے ابھی بھی مجھے اپنی باہوں میں لے رکھا تھا کہ اچانک اچانک ایک درد میں ڈوبی آواز بھلن ہوئی ارے کمبہ تو تم لٹ گئے تم لٹ گئے تمہاری ماں ماں تمہاری ماں بس اتنا سننا تھا بس اتنا سننا تھا کہ نیم کے سارا قلب اقافور ہو گیا دل دہاڑے مار مار کر رونے لگا دل و دماغ پر گنگور غم کی گھٹا چھا گئی آنکھوں سے آنسوں کی موسطہ دھار بارش ہونے لگی میں بدحواسی کے عالم میں دورتا ہوا ماں کے پاس پہنچا میری ماں بے جان معصومیت کا خود بنی لبوں پر ہلکی سے مسترہت لیا خاموش بڑی مچیخ کا چلاتا بلکتا ہوا ماں کو جھوڑنے لگا چھک چھک کا پکڑنے لگا اٹھ ماں اٹھ 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 ماں اٹھ لیکن میری تمام کوششیں نہ کام ہو گئی ہیں اور میں کچھ نہ کر سکا آج میری ماں اس دنیا فانی سے دنیا لا فانی کو ہمیشہ کے لیے پوچھ کر دیں یاہ اس ماں کے لیے میں کچھ نہ کر سکا جس نے مجھے نو مہینے کوپ میں رکھ کر جرم دیا راتوں کو جاگ جاگ کر مجھے اپنا روت پھلایا اپنے ہاتھوں سے میری گندگی صاف کی مجھے اپنی چھاتی سے نگا کر سرتی گرمی سے ملی حفاظت جب میری طیعت کچھ خراب ہوتی تو بجالی دیوانوں کی طرح حکیم ہو ڈاکٹر کی ہاں دورتی پھر اسے اپنی کچھ فکر نہ دوں بس میری پروش کی لگن اس کو فنا کرتی لیں یہاں تک کہ خود کمزور سی ہے ہاں بہت کمزور سی ہے اپنے ہاتھوں سے ننے ننے چھوٹے چھوٹے کپلے سی کا مجھے پہناتی مجھے لوریاں سنا سنا کر سلاتی گا میری حسنے اور کلکاریوں سے اس کی ساری تھکات دور ہو جاتا ہے اس قربانی کے دیوی نے مجھے اپنی پکڑ پر چلنا سکھایا میری ہٹ جائز زد کو پوری کی اس کی گود ہے اس کی گود میرا پہنا درسگاہ کی جہاں سے میں نے سب سے پہلے لفظ اللہ سے یوں ہی زندگی گزرتی گئی اور میں جوانی کی طرف پڑ گیا اب میری ماں کچھ پوری ہو چلی تھی اس کو میرے سارے کی ضرور ہے اب مجھے اس کی خدمت کرنی ہے اب وہ میری شریک حیات کی تلاش کی جرتجوں میں رہنے لگی اب وہ پھر سے میرا بچپن دیکھنا چاہتی تھی یعنی میری حلاف کو اپنی گود میں کھلانا چاہتی تھی اس نے چھوٹے چھوٹے کپلیں بھی سی رکھے تھی آج 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 اس کے سارے ارمانوں کا سارے ایک دن شان تلچکر وہ ایک معصوم سی وہ ایک معصوم مسکراتا ہوا مجسم بنی بے جان اور بے حرکت خامش مڑی سارا گھر دکھ درد کے گہرے سمندر میں ٹوک گیا ہر کسی کی آنس سے آنسی روڑا آہ اس عظیم ماں کے لیے میں کچھ نہ کر سکا کاش مجھے ایک اور موقع مل جاتا کاش اب تو بس خدا سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس کی محفرت فرما دے محفرت فرما دے ماں کی اے میرے پروردگار محفرت فرما دے ماں کی اے میرے پروردگار نیک عورت ہے میری ماں پاک دامن باوقع صدقہ اے احمد مکردے اہل جنت میں شمار باک اکیلِ مصطفیٰ سمعیت جا قلبِ وقع باک اکیلِ مصطفیٰ سمعیت جا قلبِ وقع آمین سم آمین نیک عر خم مش بدال closest نیک عوام نیک عوام